اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترہوی کا کھلا سائے کلام تمام طرح کی تعریفیں اللہ کو ہے جو تمام جہان کو پالنے والا ہے رحمان اور رحیم ہے روز زجا کا مالک ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم کو سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرما ان لوگوں کی جن پر تُو نے انام کیا نہ ان لوگوں کی جن پر تُو گجب ہوا علیف لاعمیم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں متقی اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو نمازی اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے ہیں گیب اور سب کتابوں میں ایمان لانے والے اور آخرت میں یقین رکھنے والے ہیں وہ لوگ کافر جنہیں دعوت دینا نہ دینا برابر ہو جائے تیسرا گروہ منافقوں کا ہے جو اپنے آپ کو بہت ہنشار سمجھتے ہیں ساجی سے کرتے رہتے ہیں لیکن خود موہ کی کھاتے ہیں لوگوں اپنے رب کی بندگی اکتیار کرو جو سب اگلے پچھلوں کا خالق ہے جس نے ایسا قلام نازل کیا جس کی ایک سورت سب مل کر بھی نہیں بنا سکتے اس قرآن سے وہی لوگ گھمرا ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر حدود شکنی پر جمع رہنا چاہتے ہیں اپنی موت اور حیات اور کائنات پر گور کرے تو کوئی کافر نہیں ہو سکتا انسان کی افتداء ایسے ہوئی کہ اللہ نے اگلی مخلوق لانے کا ارادہ جاہر فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو بہت قریزی کرے گا اللہ نے آدم کو تمام علوم عطا فرمائے اور فرشتوں سے اس علوم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ان کو اس میدان میں محدود صلاحیتوں کے ساتھ میں پیدا کیا گیا ہے اللہ نے فرشتوں اور ابلیس کو آدم کو سزدہ کرنے یعنی ان سے ہر طرح سے تعاون کرنے کو کہا فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس اکڑ گیا اور وہ مردود ہو گیا جمیر پر بھیجا جانے سے پہلے تربیت کے لیے اللہ نے آدم اور ہوا کو جنت میں رکھا اور مخصوص سجرے کے جائے کے علاوہ ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی لیکن شیطانی وسوسے کے جیرے اثر ان سے گلتی ہو گئی آدم نے معافی مانگی اور تربیت کی تکمیل کے بعد انہیں ایک مقصوص مدت کے لیے جمین پر بھیجنے کے وقت یہ بتا دیا گیا کہ نبی آتے رہیں گے جو ان کے ہدایت کے مطابق جندگی گجارے گا کامیاب ہوگا جو کفر کرے گا وہ یا جھٹلائے گا تو جہنم قائدن بنے گا ایمان لانوالو کے بعد میں بنی اسرائیل کا ایک توویل خطاب شروع ہوتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا عہد دو طرفہ ہے تم پابندی کرو گے تب ہی تمہیں حجت ملے گی حکیر دنیا کے لیے اللہ کی آیتوں کو سودانہ کرو نماز قائم کرو رتات قبول کرو اگر اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہو صبر و صلات کا دامن پکڑ لو ورنہ آخرت میں کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے گا بنی اسرائیل کے جرائیم کی توویل فہرست گنائی گئی اللہ نے موسیٰ کو قہیتور پر بلایا تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس نے ان پر سہرہ میں بادل کا سایہ کیا من اور سلوہ نازل کیا پانی کا انتجام کیا لیکن انہوں نے ساکھ سبجی ترکاری اور گیہوں وغیرہ کی مانگ کی ان سے کہا گیا کی اس کے لیے بستی میں داخل ہو جاؤ لیکن وہ بستی والوں کے مقابلے سے ڈر گئے اللہ کا یہ اصول یہودی اور عیسائی اور صابعین اور مومینوں کے لیے اقصہ ہے کہ نجات کے لیے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہوگا اور اچھے عمل کرنے ہوں گے ان کے نمائندوں سے کوہیتور پر پکتہ حید لیا تھا لیکن انہوں نے سنیچر کے دن کی بحرمتی کی تو اللہ نے جلت کو ان لوگوں کا مقدر بنا دیا ان کے دلوں سے گائی کی عجمت نکالنے کے لیے ان سے گائی جیبہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے انتیائی ہیل اور حجت کے بعد ایسا کیا ان کو قتل جیسے جرائم ان کے لقاظ سمجھائے گئے لیکن ان کے دل فتر سے زیادہ سکت ہو گئے تھے وہ اہل ایمان کے ساتھ لگاتار ساجی سے کرتے رہتے تھے خود قانون بنا کر اللہ کے طرف منصوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جل سکتے حالانکہ جس کسی کو بھی اس کی خطاؤں کی کسرت نے گھیر لیا اس کو جہنم ہی میں رہنا ہوگا ان سے اہد لیا گیا کہ شرک نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک اکامت سلاعت اور جکات کا وعدہ لیا گیا جمین میں فساد اور خوریجی سے بچنے کو کہا گیا لیکن وہ اللہ کے کچھ قانون کو مانتے تھے اور کچھ کا کفر کرتے تھے جو کوئی ایسا کرے گا دنیا میں جلیل ہوگا اور آخرت میں سکتترین عجاب میں اس کا حصہ ہوگا ان میں ایک کے بعد ایک رسول و نبی بھیجے گئے اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام واجہ نشانیاں لے کر ان کے پاس میں آئے لیکن انہوں نے کسی کو جھٹلایا اور کسی کے لئے قتل کی ساجس کی اور اب نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نسلی بنیاد پر کر رہے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ پیدا نہیں ہوئے حالانکہ اپنی نسل بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے انبیاؤں کے ساتھ جو سلوک وہ کر چکے تھے اسے وہ جانتے تھے مومنین کے اداوت میں مشرق سے بھی بڑھ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر جیسے جادو کو منصوب کر کے خود کفر کو اکتیار کیا اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو احکامات منصوب کرنا ہوتے ہیں اگلی میں اس سے بہتر آتے ہیں اور جو بلا دیے جاتے ہیں اس جسے دوبارہ لائے جاتے ہیں بنی اسرائیل کے جرائیم بتانے کے بعد ایمان لانے والوں سے کہا گیا کی جو باتیں بہت زیادہ واضح کر کے نہیں بتائے گئی اس کو کریت کر بنی اسرائیل کے طرف خود کو مشکلات بینہ ڈالو اہل کتاب کی ایک بڑی تعداد حق واضح ہونے کے باوجود حسد کے بائیس ایمان نہیں لاتی ایسے لوگوں سے اللہ کا فیصلہ آنے تک درگجر کرو یہودی اور عیسائی دونوں اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں حالانکہ جنت میں وہ جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور جو کہے گئے وہ عامال کرے یہود اور نصارہ خود آپس میں ایک دوسرے کو بے بنیاد کہتے ہیں اور لوگوں کی طرح اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے جکر کو اپنے اپنے فرقوں کے لئے مقصوص نہ کرو ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے لئے بیٹا قرار دیتے ہیں حالانکہ سب آسمان اور جمین میں جو کچھیں اس کا حکم وجہ لاتے ہیں تو اس کو کسی بیٹی کی کیا حاجت ہو سکتی ہے شرکسی میں وہ لوگ ایسی مانگے کرتے تھے کہ اللہ ان سے خود کلام کرے یا نبی ان کی مانگ پر چمتکار دکھائے ان سے پہلے کہ نافرمان قوموں کا بھی یہی انداز تھا یہود اور نصارات تب تک راجی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے گروہ کی پیروی نہ کرو حالانکہ خود ان میں سے جو کوئی بھی اپنی طرف بھیجی گئی کتاب کا اصل تلاوت کا حق ادا کرے گا وہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا بنی اسرائیل کو حضرت ابراہیم کے مطالق یاد دہانی کرائی گئی کہ انہوں نے اپنے صاحب جادے کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر نوکی تھی اور تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی اے رب بنی اسرائیل میں ایسا رسول مبوس کرنا جو تلاوت بھی کرے کتاب اور حکمت کا علم بھی سکھائے اور تجکیہ بھی کرے جس دن کے قیام کہ انہوں نے دعا کی تھی اسی دین پر قائم رہنے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اور حضرت یاکوب کو تاقید کی تھی اور حضرت یاکوب نے بھی اپنے بیٹے کو اللہ کے قوانین ماننے کی وسیعت کی تھی ان کے حالات تو تمہیں نصیت کے لئے سنائے گئے ہیں اب ان لوگوں کے مطالق اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا بلکہ تم سے تمہارے نام عامال کا حساب لے گا یہود اور عیسائیوں سے کہو کہ ہم اصل دین ابراہیم کے پیروں ہیں ان پر اور سبھی انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے کیونکہ ہم اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں تم بھی ایسے ہی ایمان لاؤ اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ تم ابراہیم اور انبیاء بنی اسرائیل کے لائے ہوئے دین کے بارے میں ہم سے حجت کرتے ہو تو سنو نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں تمہیں ان کے بارے میں حساب نہیں دینا ہوگا بلکہ سب کو اپنے اپنے عامال کا حساب دینا ہے وہ قبلے کے بارے میں تم سے جھگڑتے ہیں حالانکہ اللہ تو ہر جگہ ہے اب جدر بھی وہ حکم دے اسے قبلہ بنا لینا چاہیے اس نے مسجد الحرام کو قبلہ اور مرکج مقرر فرمایا ہے جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ یہ باتیں جانتے ہیں وہ اس قبلے اور قرآن اور رسول کو اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو لیکن جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں تم مسجد حرام کو قبلہ بنا کر اپنی پوری توجہ اپنے پروگرام پر مرفوض کر دو ایمان والو صبر اور صلاح سے مدد حاصل کرو اور اللہ کی رہا میں مارے جانے والو کو کی اصل جندگی سمجھو خوف خطر اور آجمائی سے گجارا جائے گا لیکن ثابت قدم رہنے والوں کے لئے خوشکبری ہے پچھلی شریعت والے اگر حج اور عمرے میں صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اجافہ غلط ہے کیونکہ صفا اور مروہ دونوں شاعر اللہ میں سے ہے اب جو تعلیمات اللہ کی طرف سے ناجل ہوئی ہیں انہیں چھپانے والے بھی لانت جدہ ہوں گے اور ان کے انکار کی حالت میں مرنے والے بھی تمہارا حقیقی علا بس ایک ہے اور اس کا ثبوت اس کی بنائی ہوئی کائنات ہے اس کائنات کی تخلیق اور دین اور رات کی تبدیلی اور قستی کے سمندر میں چلنے اور آسمانی بارش کے جریعے مردہ جمین سے جندگی برامد ہونے اور ہواوں اور بادلوں پر اللہ کا کنٹرول ہونے میں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں پھر بھی جیسی محبت اطاعت اللہ کے لئے ہونی چاہیے دگر مقصوص کے لئے اسے مقصوص کر دیتے ہیں جب وہ جھنم میں ہوں گے ایک موقع اور پانے کے لئے حسرت کریں گے لیکن آگ سے بچنے کے رہانہ پائیں گے لوگوں حلال اور پاک چیزیں کھاؤ لیکن نافرمان لوگ اپنے باپ دادا کے طریقے پر قائم رہنا چاہتے ہیں چاہے باپ دادا نے اکل سے کام نہ لیا ہو ایسے لوگ جو اکل سے کام نہیں لیتے جانوروں کی معنی بھیرے گونگے اور اندے ہوتے ہیں صرف استرار کی حالت میں ان کے استعمال کا کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن لوگ اللہ کی کتاب میں ناجل کردہ حکامات کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کے بدلے گمراہی مول لیتے ہیں جنہوں نے حقیر دنیا کی مفات کے خاطر اللہ کی کتاب کے واضح حکامات سے اختلاف کیا وہ حق سے بہت دور نکل گئے ہیں لیکن صرف کچھ رخصومات اور پابندیوں میں نہیں بلکہ نیکی یہ ہے اللہ پر یوم آخر پر ملائکہ پر اور کتاب اور نبیوں پر ایمان ہو اللہ کی راہ میں جرورت مندوں پر مال کھرچ ہو نماج اور جکات کی پابندی ہو اہد کی پابندی ہو مسئیبت اور سکتیوں میں قدم نہ ڈگمگائے قتل کا بدلہ اسی قاتل کا قتل یا خون بہا ادا کرنا ہے اسی قانون میں اصلی جندگی پوشیدہ ہے تم پر فرض ہے کہ موت کے وقت محسوس کرو تو اپنے والدین اور قریب کے رشتداروں کے لئے وسیعت کر دو یہ متقین پر لازم ہے البتہ یہ ثابت ہو جائے کہ وسیعت لکھنے اور سننے والے نے جانے انجانے میں گڑبر کر دی ہے تو وسیعت میں مناسب اسلہ کی جا سکتی ہے اسور پکرہ کی آیت ایک سو اسی تک کا خلاصہ کلام